جون پور ہمیشہ سے علم و عدب کا گہوارہ رہا ہے یہاں پر ایک سے ایک نے جو علم و عدب میں نمائی مقام حاصل کیا اور جون پور کو عالمی سطح پر روشناس کر آیا انہی میں سے ایک نام ہے سرشاہ سلیمان کا جن کی آج وفات کا دن ہے اور اسی تعلق سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں عرفان جون پوری صاحب تو آج جو ہے سرشاہ سلیمان کی وفات کا دن ہے کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے کیا یادیں جڑی ہوئی ہیں ان سے سرشاہ سلیمان کے تعلق سے دیکھئے جناب بہت ساری باتیں ہیں جون پور کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے چونکہ ان کے اندر بہت ساری صفات تھیں بہت خصوصیات تھیں ان کی پیدائش انیس سو چھ آسی میں اٹھارہ سو چھ آسی میں ہوئی اس کے بعد ان کی تعلیم مدرسہ قرآنیہ جون پور میں ہوئی اس کے بعد یہ آلہ تعلیم کے لیے الہاباد گئے وہاں سے ہرم ہمیشہ اول آتے رہے چنانچہ اس وقت کی بیٹریس گورمنٹ نے ان کو وظیفہ دے کر کیمبرج انیسٹی میں وقالت کے لیے بھیجا پھر وہاں پر انہوں نے بہت ترقی کیا اور وہاں سے ایک آلہ ڈگری بیرشتر اٹلا کی لے کر جون پور تشریف لائے جب جون پور میں اترے تو یہاں سے جون پور کے نامی گرامی لوگوں کام آدین کا ایک بہت بڑا جلوس جون پور ریلوی ایسٹیشن سے لائیا اور اس جلوس کے بارے میں رشید احمد صدیقی صاحب نے آشکتہ بیانے میں بھی لکھا ہے کہ میں نے بھی اس جلوس کو دیکھا تھا چونکہ ان کی ورادت جون پور کی ہے ان کے والد مولانا عثمان فرائی بہت بڑے شاعر تھے جون پور کے بہت بڑے وکیل تھے یہاں تکیلہ آباد آئی کورٹ میں بھی جاتے تھے اور آج جو موجودہ ساجہ گرس کالیج ہے یہ انہی کا ہے اور ان کا تعلق جون پور کی ایک بہت مشہور سخصیت مولا محمود جون پوری سے ہے وہی ان کے مور سے عالی تھے سرشاہ سلمان نے کئی مدان میں کام کیا ایک بہت بڑے وکیل قانوندہ کی حیثیت سے تسلیم کیا آتا ہے اردو عدب میں ان کی کئی کتابیں تحقیقی ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ یہ علی گرنسوٹی کے دو بار وائیس چانسلر بھی رہے اور ہندوستان میں پہلے یہ جب آزاد نہیں ہوتا اس سے پہلے الہابار آئی کورٹ کے پہلے مسلم چیف جسٹس بھی تھے اور ان کی انہوں نے سائنسدہ میں یہ اس حسیت سے کہہ جاتے ہیں کہ آئینشٹائن جو بہت مشہور فلسپر اور سائنسدہ ہے اس کا نظریہ جو نظریہ اضافیت کہا جاتا ہے اس کے نظریے کو انہوں نے باطل کر کے رکھ دیا تھا اس پر ساری دنیا نے حیرت کیا تھا سرشاہ سلیمان نے جس طریقے سے وقالت میں اپنا لوہا منوایا اردو عدب سے بھی ان کو خاصی دلچسپی تھی اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے لے کر وہ بہت کوشہ رہتے تھے تو ان کی کئی کتابیں بھی منظریام پر ہیں کیا ان کا ہے ہاں جہاں تک تعلیم کا سوال ہے وہ انہوں نے ایک بہت بڑی تعلیمی کانفرنس کا انقاد ہوا تھا اس کی سزار تجمیر میں کیا تھا اس کے علاوہ بھی یہاں پر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اردو زبان و عدب کے لیے جو کمیٹیاں بنی تھی وہ سب میں شامل لہتے تھے اور ان کے قانون کے بارے میں بھی یہ بات بتائی گئے کہ عموماً ایک پیش کا فیصلہ ہوتا تھا جو پریوی کاؤنسل تک یہ برقرار رہتا تھا اور آج بھی الہاباد ہائی کورٹ میں ان کا بہت بڑا فوٹو ہے ابھی جشن منایا گیا ہے اور علی گرڈ انسٹی میں سرشاہ محمد سلمان حال بھی ان کے نام سے موصوم ہے کراچی انسٹی کے پاس سرشاہ محمد سلمان روڈ بھی ان کا ہے اور جہاں تک ان کے عدبی کام کا سوال ہے انہوں نے زوق کے غزلیات کا ایک بہت اچھا انتخاب کیا ہے اس پر حاشیہ چڑھائیں ہیں اور زوق قصائد کا بھی ایک انتخاب کیا ہے اس کی بھی بڑی پذیرائی ہوئے اردو زبان و عدب میں اس کے بعد ممیر کی مسلمی پر ان کا ایک انتخاب ہے اردو زبان و عدب میں آج بھی وہ کتابیں ان کی تحقیق شدہ کتابیں بہت اہم تسلیم کی جاتی ہیں اور اس سے محققین فعدہ اٹھاتے ہیں سرشاہ سلمان کے والد چونکہ خود بھی ایک بہت اچھے شاعر تھے مولیوی عثمان فدائی ان کے دیوان کا نام ہی فدائی ہے تو اس ایسیہ سے علم و عدب تو خیر ان کی گھٹی میں پڑا تھا حالانکہ بہت کم عمری میں ان کا انتقال ہوا لیکن انہوں نے جتنا کام کیا وہ کام ان کو آج بھی ایک رشن ستارے کی مانند رشن رکھتا ہے اور ہمارے ایک بہت بڑے نقاد عالم مولانا سید سلمان ندوی نے ان کے انتقال پر جو تازیتی مضمون لکھا تھا اس میں انہوں نے ہندوستان کا وقار لکھا ہے اور قوم کا فقر لکھا ہے اس بات سے یہ بات خود بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی کیا تھی اور ابھی بھی آپ کے اوپر کام ہو رہا ہے چنانچہ ابھی ایک ماہ قبل ایک مونوگراف والی گرڈ جس نے شائع کیا ہے سرشاہ محمد سلمان کے نام سے جس کا اجراء وہاں کے ویسی نے کیا ہے اور اگر دیکھا جائے جیسے علی گرڈ میں جو ہے ان کے سرساہ سلمان کے اوپر کام ہو رہا ہے لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں جیسا کہ بتایا آپ نے کی ایک کتاب آئی ہے ان کے اوپر اور الہباد میں بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے مگر جانپور میں جس طریقے سے انہوں نے جانپور کو عالمی سطح پر روشناس کرایا اب جانپور کو ایک پہچان دلوائی مگر جانپور کی عوام جو ہے عوام کے اگر خواست کی بھی بات کریں تو وہ اس شخصیت کے بارے میں جانتی نہیں ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اسے نامرادی ہی کہا جائے گا یہ ہماری محرومی ہے کہ ساری دنیا میں جس شخص کی کام کی ان کے نام کی پذیرائی ہو رہی ہے اب ہمارے ہاں خود اسی شہر کی ولادہ تہہی پر کھیل کود کے جو آدمی بڑا ہوا ہو اس کے بارے میں عوام تو عوام خواست بھی بہت کم واقف ہے چنانچہ یہ اہل جانپور کی ذمہ داری ہے کہ ان کے نام سے روڑ قائم کریں ان کے نام سے یادگار بنائیں موسیقی موسیقی